بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز میرا نام امار ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دبل اے ریال سٹیٹ یوٹیوب چینل ویرز آج کی اس نیو ویڈیو میں آپ کو بہت ہی ایک سپیشل گھر کا وزٹ کرواؤں گا جو کہ اس ٹائم میرے پاس سیل کے لئے اویلیبل ہے بہریہ ٹاؤن فیز اے ٹرول پنڈی میں دیکھنے سے فرنٹ ایلویشن سے ویرز آپ کو یہ ایک کنال کا گھر نہ ترارا ہوگا لیکن یہ ایک دس مرلا کا پروپر ڈبل یونٹ روائل فنیشنگ میں ڈیزائن کیا ہوا ڈیزائنر ہاؤس ہے اس گھر کی جو لوکیشن ہے ویرز وہ ہے بہریہ ٹاؤن فیز اے ٹرول پنڈی اور یہ آپ سب کی سکرینز کے اوپر اس کا پروپر فرنٹ ایلویشن ہے جو کہ بہت ہی زبرس اور بہت ہی آوٹسٹینڈنگ لائٹنگ کمیونیشن کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے سب سے پہلے اس کی لوکیشن کا آپ کو بتا دوں ڈیڈینڈ سٹریٹ کورنر میں یہ گھر بنا ہوئے گھر کے اندر بھی آپ کو کافی زیادہ پارکنگ سپیس مل جاتی ہے اور گھر کے باہر بھی آپ کو بہت زیادہ پارکنگ سپیس مل جاتی ہے کورنر کیڈگری کے یہ ہاؤس ہے اور بلکل سٹریٹ کے لاز میں ایک گھر اویلیبل ہے ایلویشن کو فردر ہم ڈسکس کریں تو اس میں وارم لائٹس کا یوز کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ایلویشن پر آپ دیکھ سکتے ہیں تین سے چار ڈیفرنٹ ٹونز کے اندر راک وال ایلویشن پر کیا گیا ہے گھر کے رائٹ سائٹ بلکل کورنر ہے اور جو گھر کے لیفٹ سائٹ ہے اس پہ گھر کنسٹرکٹیٹ ہے اور فیملی رہ رہی ہے آج جاتے ہیں بھی اس کے مین گیٹ کی طرف یہ اس کا ہمارے پاس پرابر مین گیٹ ہے ایلویشن کے ساتھ خوبصورت میچنگ میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کلوزلی اس کا ایلویشن چیک کروا دوں بہت سی آوٹسٹینڈنگ اس گھر کا ایلویشن موسٹلی کنال کے گھروں کا ایسے ایلویشن بنا ہوتا ہے لیکن یہ دس مرلا گھر اور اس کا اس طرح خوبصورت ایلویشن بنا گیا ہے اچھا مین ڈور جو ہے اس کا پرابر سلائیڈیبل ڈور ہے رائٹ سائٹ پر پر سلائیڈ کرتا ہے لیفٹ سائٹ سے بہار کی طرف اوپن ایبل ہے مین ڈور کے بلکل بہار آپ کے پاس کار ریمپ ہے ٹف ٹائلز یہاں پہ کی گئی ہیں اور رائٹ سائٹ پر پر کافی بڑے سائز میں ہمارے پاس گرین ایریا آویلیبل ہے جس کو آپ مزید اچھا ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں بیک دہ ڈور یہاں پہ تھری فیز میٹر انسٹرالڈ ہے اور گیس بجلی پانی سب کچھ اس ایریا میں اس بلوک میں آویلیبل ہے تو آج آتے ہیں اب اس کے گھر کے اندر اس کے کار پورچ میں تو ویرز یہ ہے اب آپ اس کی کار پورچی سپیس دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ سپیشیس اور میسیف سائز کے اندر آپ کے پاس اس کا کار پورچ ایویلیبل ہے لیفٹ سائٹ کی پروپر وال جو ہے فیچرڈ ہے ڈیفرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ایک اچھا لک پروائیڈ کر رہی ہیں یہ جو ڈور آپ کو لیفٹ سائٹ کا نظر آ رہا ہے اپر پورشن کی ایکسیس کے مین انٹرنس کا دور کافی خوبصورت آپ کے پاس سامنے ہے رائٹ سائٹ پہ آپ کے پاس ڈرائنگ روم کا ایکسیس کا دور ہے فردر ہم چلتے ہیں تو یہاں پہ سائٹ سٹریٹ ہے اندر گراؤنڈ وارٹر ٹینک بھی یہاں پہ ایویلیبل ہے پانی کا پمپ بھی انسٹرولڈ ہے اور یہ آپ کے پاس اس کا خوبصورت ایلیویشن ہے جس پہ کمپلیٹ ڈیفرنٹ ٹونز میں راک وال کیا گیا تو ویورز گھر کی کنسکشن کالٹی بہت زبرست ہے گھر کا جو میپ ہے وہ کمپلیٹلی ایک یونیک طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے تو ویڈیو آپ نے لازمی انڈ تک دیکھنی ہے یہاں پہ کار پارکنگ سپیس اتنی ہے آپ اپنے تین چارٹ ڈالے ہیزیلی یہاں پہ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں اور فلورنگ پہ یہاں میٹ فنیشنگ کی ڈل ٹائلز کے یوز کیا گیا ہے تو گھر کے اندر چلیں گے ویورز آپ مین انٹرنس کے تھو بڈ فرسٹ آف آل آپ یہاں پہ اس کا فال سیلنگ چیک کر لیں جو کہ زبرست ڈیزائن کیا گیا اور ایک سمال سائز فانوس بھی انسٹالڈ ہے یہاں پہ ہمارے پاس مین انٹرنس کا ڈور ہے جو کہ ووڈ پلس گلاس کے ساتھ بنائیا گیا ہے ایک دو سٹیپس ہیں ہمارے پاس لور اور چلتے ہیں گھر کے اندر اور فردر اس کا میپ ڈسکس کر لیتے ہیں فور سائٹیڈ وینٹیلیشن گھر ملے گا ویورز فرنٹ سے بھی وینٹیلیشن ہے رائٹ اور لیفٹ سائٹ سے بھی اور گھر کے بیک سائٹ سے بھی وینٹیلیشن اویلیبل ہے سب سے پہلے آپ کو میپ سمجھا دا جالوں تو یہاں پہ سب سے پہلے بیڈروم نمبر فرسٹ ہے ویڈ اٹیچ واشروم یہاں پہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اس کا اوپن ہمارے پاس کچن اویلیبل ہے اور یہ اس کا مین لیونگ ایریہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں شینڈلرز فینز لیفٹ سائٹ پہ پراپر آپ کے پاس میڈیا وال ہے اور جو اس گھر کی تیسری ایکسس ہے یہاں پہ کائنٹ آف ایک واکنگ ایریہ ہے لیفٹ سائٹ پہ بیڈروم نمبر سیکنڈ ہے اور بلکل سامنے آپ کے پاس کمپلیٹلی سیپرٹ کافی زیادہ سپیشیس آپ کے پاس اس کا ڈرائنگ روم ہے جو کہ دوال انٹرنس کے ساتھ ہے سپیش چیک کریں اس کی ڈیزائننگ چیک کریں ڈبل سائیڈ آپ کو پراپر بڑے سائز کی سلایڈنگ دورز والی وینٹیلیشن وینڈوز مل جاتی ہیں جن کے اوپر سیفٹی گرلز بھی انسٹالڈ ہے اور گھر کے اندر سیکیورٹی علام سسٹم بھی انسٹالڈ ہے اچھا جو رائٹ سائٹ والی وینڈو ہے آپ کو باہر کار پورٹس کا ویو دے گی اور یہ والی وینڈو آپ کو بھار سٹریٹ کا ویو دے گی یہاں پہ اس کا ایک پراپر ہمارے پاس سیپریٹ اٹیچ واش روم ہے اور اس کے رائٹ اور لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو فینسی لائٹس انسٹالڈ ہیں اب آپ کو میں اس کے فینس کا ڈیزائن دکھاؤں جو پنکھیں ہیں فائیف پلیٹڈ پنکھیں ڈرائنگ روم میں انسٹالڈ ہیں اور اس کے علاوہ لیفٹ سائٹ پہ ایک نش ہے اور اس کی اندر تھری ڈی وال پیپر جو ہے وہ انسٹالڈ ہے فلورنگ کی بات کرتے ہیں تو وڈن ٹیکسر کی ٹائلز کا یوز کیا گیا بلکل مائنر سے گھر میں ٹچنگ کے کام باقی ہیں وہ ایس سونس پاسیبل انشاءاللہ کمپلیٹ کر دیے جائیں گے تو دو فینس ہیں اور ایک بہت ہی الیگنٹ آپ کے پاس خوبصورت فانوس ڈرائنگ روم میں اویلیبل ہے اب آج آتے ہیں اس کے ہم واش روم کی طرف ڈور کی ہائٹ آپ چیک کر لیں ڈور کی کالٹی بہت اچھی ہے واش روم کے ہم اندر آتے ہیں تو پروپر یہ آپ کو ٹائلڈ واش روم مل جاتا ہے اور اس واش روم کے اندر ویورز آپ کو جو شاور ایریا ہے کمپلیٹلی سیپرٹ ملتا ہے اس کا کیون آپ کے پاس بلکل سیپرٹلی انسٹالڈ ہے تو یہ ایک پروپر آپ کے پاس آگیا گراؤنڈ پورشن کے ڈرائنگ روم کا واش روم تو اب آپ واش روم کے انگل سے اگین ساری سپیس دیکھ لیں اور ویورز ایک اور بات بتاتا چلوں اس گھر سے بلکل واکنگ پہ آپ کے پاس مسجد کی ایکسیس ہے سمال کمرشل کی اور جو فیملی پارک ہیں کافی شارٹ ڈسٹنس پہ ہیں اس گھر کی آسکنگ پرائز بھی کافی زیادہ ریزنیبل ہونے ہونے والی ہے تو ویڈیو آپ نے لازمی اینڈ تک دیکھنی ہے اگین ہم واکنگ لوبی میں آگئے ہیں رائٹ سائٹ پہ تین نشیز ہیں جن میں والپیپرز ہیں لیفٹ سائٹ پہ سیپریٹ ڈرائنگ روم سے باہر کا ڈور ہے یہاں پہ آپ کے پاس فال سیلنگ بھی ڈیزائن کیا گیا اور ایک خوبصورت سٹار شیپ آپ کے پاس فانوس بھی اویلیبل ہے تو ویورز لیفٹ سائٹ پہ بھی آپ کو ونڈو مل جائے گی اور رائٹ سائٹ پہ آپ کے پاس آجتا ہے بیڈروم نمبر سیکنڈ اب اس بیڈروم میں ہم انٹرنس لیتے ہیں تو آپ کو ایک دفعہ پھر سے میں اس کا ویو کراتا ہوں ہر جگہ پہ اس گھر میں ہر روم میں واکنگ لابی میں اور لاؤنج میں آپ کے پاس ونڈوز اویلیبل ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گھر یہ جو ہے آپ کے پاس فور سائٹیڈ ونڈیلیٹڈ ہے اگر آپ ڈیٹ ٹائم میں اس کی لائٹس بھی اگر آف کرتے ہیں پھر بھی اس گھر میں سورج کی جو روشنی ہے کافی زیادہ حد تک ہے اچھا اس روم میں آپ کے پاس تھری ڈور ایک سائٹ پہ بلکل سیپرٹ وارڈروب سیٹ اپ مل جاتا ہے ونڈیلیشن ونڈو مل جاتی ہے فلورنگ پہ ٹائل پیٹرن سیمپل ہے سکوٹنگ سیم پیٹرن کی ہے اور فال سلنگ ہر زیادہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ اور زبر پر اس ڈیزائن کیا گیا آپ کو لیڈی لائٹ بھی مل جاتی ہے اور فردر وارم لائٹ جو ہیں وہ انسٹالڈ ہیں اچھا رائٹ سائٹ پہ آجتے ہیں اس کا ہمارے پاس اٹیچ واشروم جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرپر سیلنگ تک جہاں پہ ٹائلز انسٹالڈ ہے کنسیل اگزاوز فین بھی ہے شاور کیبن بلکل سیپرٹ ہے لیفٹ سائیڈ آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس کمپلیٹلی ایک اس کا وینیٹی سیٹ اپ مل جاتا ہے تو یہ بیڈروم نمبر تھا ویورز سیکنڈ بیڈروم سیکنڈ کے انگل سے آپ اگین اس کی ساری سپیس دیکھ لیں دس مرلہ کا ویورز یہ کارنر کا پلوٹ ہے جس کے پورے کے پورے دس مرلہ کے اوپر کنسٹرکشن کی گئی نہیں تو آپ کو ایڈیا ہوگا آپ کو رائٹ یا لیفٹ سائیڈ پہ سٹریٹ چھوڑنی پڑ دی ہے دیکسٹرہ چارجز پے کر کے اس پورے دس مرلہ کے پلوٹ کو کنسٹرکٹ ایبل کر کے کنسٹرکٹ کیا گیا اچھا اب اس اینگل سے آپ اس کے لیونگ ایریا کی ایک لک چیک کریں کافی ایک ویلکمی اور کافی چارمنگ لک ہے کیونکہ گھر میں جو کلر سکیمز ہیں جو کمبینیشن ہیں وہ بہت ہی زیادہ زبرس اور الگنٹ طریقے سے کیا گیا اچھا یہاں پہ پر میڈیا وال آپ کی ڈیزائن کی گیا اس کے رائٹ لیفٹ سائیڈ پہ روائل فینشنگ کے آپ کے پاس خوبصورت فانوس آ جاتے ہیں اور اسی طرح کا فانوس آپ کے پاس ایک مین لیونگ ایریا میں بھی آ جاتے ہیں تو اب چلتے ہیں اس کے کچن کی طرف کچن کی انٹرنس پہ آپ کے پاس وڈ کی ڈیزائنگ میں کافی خوبصورت جو ہیں بارڈرز ایویلیبل ہیں ٹائل پیٹرن جو ہے کچن میں وڈن ٹیکچر کا ہے اور اپلائنسز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس ڈالنس کا اوون گرل بیکر اور پینٹری ریک جو ہے آپ کے پاس پری انسٹالل گھر میں رائٹ سائٹ کو اگر ڈسکس کریں تو اس کی لیمینیشن شیٹ سا آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اٹریکٹیو ہے کلر پیٹرن بہت زبردست ہے میٹ کا جو پیچ ہے یہاں پہ کمپلیٹلی وائٹ ٹائل ہے اور جو ٹاپ ہے وہ آپ کے پاس وائٹ فینشنگ میں فردر ہم کچن میں آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس وینٹیلیشن وینڈو ہے ٹاپ کے اوپر آپ کے پاس اگزاوز فین آجتا ہے فردر یہاں پہ آپ کے پاس واش بیسن آجتا ہے اور یہ آپ کے پاس پر اکوموڈیشن ہے اس کے گراؤن پورشن کے کچن کی ایچ ایس کمپنی کی اپلائنسز جو ہیں کچن میں انسٹال لیں اب ہم کچن سے جب ایگزٹ کرتے ہیں تو کچن سے ایگزٹ کے ٹائم پہ آپ ویو چیک کر لیں اور انڈر دا سٹیرز گراؤن پورشن پہ بالکل سپریٹ ہے کہ آپ کے پاس سٹور روم بھی ڈیزائن کیا گیا اب کچن کے ایکسٹریم رائٹ سائٹ پہ آجتا ہے آپ کے پاس بیڈروم نمبر فرس یا سیکنڈ کہہ سکتے ہیں آپ اس کے لیفٹ سائٹ پہ آپ کے پاس ٹو دور وارڈروبز ہیں تین وال نشیز ہیں تینوں کے اندر ڈیسنٹ لائٹ ٹون میں آپ کے پاس 3D والپیپر جو ہے انسٹالڈ ہے اچھا بیک سائٹ پہ ونٹیلیشن ونڈو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوپ روم کے اندر تک آ رہی ہے اوپر ایک وارم لائٹ ہے اور فال سیلنگ جو ہے بہت ہی سیمپل طریقے کا اور زبرس دیزائن کیا گیا اور یہاں پہ آجتا ہے ویڈرز اس کا اٹیچ واشروم واشرومز میں ٹائلز جو ہیں پراپر سیلنگ تک انسٹالڈ ہے اور فردر یہاں پہ آپ کے پاس اس کا وینٹیلیشن ایریا ہے اگزاؤس فین انسٹالڈ ہے تو ویڈرز یہ تھا اس گھر کے گراؤنڈ پورشن کا کمپلیٹ ریویو جو کہ میں نے آپ کو کروا دیا ہے دو بیڈرومز ہیں واشروم کے ساتھ ایک ٹی وی لاؤنج ہے ایک ڈرائنگ روم ہے واشروم کے ساتھ اور ایک آپ کے پاس بلکل سیپریٹ جو ہے ایک سٹور روم آویلیبل ہے اب ہم موف کر لیتے ہیں اپر پورشن کی طرف تو اگر آپ رنٹ آؤٹ کرنا یہاں سے آپ سیمپل لیمینیشن شیٹ انسٹالڈ کرنی ہے آپ کا پورشن بلکل شیپریٹ ہو جائے گا اچھا سٹیرز پہ آتے ہیں تو ریلنگ کی طرح ہی گرلز کی ڈیزائننگ کے آپ کے پاس ماربل انسٹالڈ ہے دو تین سٹیپ کے پاس ایک وارم لائٹ ہے اور یہ اوپر تک جا رہی ہیں اور اوپر آتے ساتھ آپ کے پاس ماشاء اللہ سے یہاں پہ بھی وال آرٹ کیا گیا اور اس کے ٹاپ کے اوپر آپ کے پاس آتی ہے وارم لائٹ آ جاتے ہیں اپر پورشن کی طرف تو گھر کا جو اپر پورشن ہے وہ اور بھی زیادہ زبر اس ڈیزائن کیا گیا اب میپ آپ کو اپر پورشن کا سمجھاتا چلوں یہاں پہ اوپن کچن ہے خوبصورت فینشنگ کے ساتھ ٹیریس کی ایکسس کا ڈور ہے اور یہاں پہ جو میپ آپ کے پاس رکھا گیا یہ لیونگ آریا بیڈروم نمبر فرسٹ بیڈروم نمبر سیکنڈ بیڈروم نمبر تھرڈ تو ویورز اوور آل یہ جی اس گھر کا پر اپر پورشن اور یہاں سے چھت کی ایکسس ہے چھت پہ سرونٹ روم ہے ویڈ اٹیچ واش روم چلتے ہیں بیڈروم فرسٹ کو وزر کرتے ہیں ساتھ ساتھ گھر کی آسکنگ پرائز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو ویورز اس خوبصورت دس مرلہ کے ٹاپ نوچ کنسٹرکشن کالٹی گھر کے طرف سے ہے اور جو کہ نگوشیبل ہے آپ سب دیکھنے والوں میں سے جس کسی کو بھی یہ پسند آتا ہے اس گھر کا آن گراؤنڈ وزر کرنا چاہتے ہیں آپ سب کی سکرین پر میرا کانٹیک نمبر شو ہو رہا ہوگا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرا نیم ویڈ سکیجول کر سکتے ہیں تو اس کمپیر ٹو پریویس ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا جو دس مرلہ گھر ہے وہ آراؤنڈ 425 سے سٹارٹ ہو رہے ہیں لیکن وہ دس مرلہ کے سیکٹرز میں یہ گھر جو ہے تھوڑا سا اس گھر کا بلوک ڈیفرنٹ ہے لیکن گھر کی جو کنسٹرکشن کوالٹی ہے جو اس گھر کا میپ ہے وہ دس مرلہ سے بھی زیادہ سپیشیس ڈیزائن کیا گیا ہے اور خوبصورت بنایا گیا ہے اگر آپ نے ویڈیو سٹارٹ سے دیکھ ہے تو آپ کو اس گھر کے تمام چیزوں کا آئیڈیا ہو چکا ہوگا اپر ایل شیپ میں کچن ڈیزائن کیا گیا یہاں پہ ریفریجیٹر کی سپیس آپ کے پاس آویلیبل ہے پینیٹری ریک گراؤن پورشن پہ بھی تھا یہاں پہ بھی ہے ڈالنز کی اپلائنس آپ کے پاس یہاں پہ بھی آویلیبل ہے تو یہاں سے آپ سامنے دیکھتے ہیں تو ایچ ایس کمپنی کی اپلائنس ہیں لیفٹ سائٹ کا جو واشنگ ایری ہے اس کے بلکل سامنے آپ کو خوبصورت سٹریٹ ویو نظر آتا ہے بلکل سامنے سٹریٹ میں اس بلوگ کا فیملی پار بھی آویلیبل ہے تو ان شورٹ ویورز گھر کی جو لوکیشن ہے وہ بہت زیادہ زبر ہے گھر کی جو آسکنگ پرائز ہے وہ بہت ہی زیادہ ریزنیبل ہے تو اب بیڈروم سیکنڈ اور تھرڈ کو وزٹ کر لیتے ہیں گراؤن پورشن کی طرح یہاں پہ بھی ووکنگ لابی بنائی کی ہے خوبصورت یہاں پہ شینڈلیر انسٹال ہے فالس لنگ زبر جستے لیفٹ رائی ہم ٹرن کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس آجتے ہے بیڈروم نمبر سیکنڈ اچھا یہاں پہ ایک سمال سائٹ ٹیرس ہے یہاں پہ گیزر انسٹال کیا گیا ہے آنر کی طرف سے ٹائل پیٹرن جو ہے بڑے سائز کی فینسی ٹائل ہیں ڈیسن پیٹرن کی اور جو فال سیلنگ ہے ہر جی آگا کمپلیٹلی ڈیفرن ہے آجاتے ہیں اس کے اٹیچ واشروم کی طرف تو سب سے مہین پہلی چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ ٹائل پر سیلنگ تک انسٹال لیں واشروم کے اندر ہی آپ سلائٹ ڈور دو ڈیفرن پیچ میں شاور آجاتے جو آپ کے پاس کمپلیٹلی سیپرر ہے اور وینٹی سیٹ آپ کے پاس وائٹ کلر میں انسٹال ہے تو وان سٹیپ ڈاؤن کچن تھا سوری واشروم تھا اور یہ آپ کے پاس اس روم کی پروپر سپیس ہے تو یہاں سے ہم exit کرتے تو جو وینڈو دی گئی تھی الیویشن پر آپ کو نظر آئی ہوگی یہاں سے سامنے کا ویو آتا ہے رائٹ سائی کرتے ہیں تو لیونگ ایریا ہے لیفٹ سائی اپ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ زبر آپ کو بیڈروم ملنے لگا یہاں پر ایک پورا hall ٹائپ یہاں دیکھ سکتے آپ نیچے ٹائرز ہیں اس کی سپیس بھی آپ چینج کر سکتے ہیں وارڈ روپ ہیں اور یہاں پہ آپ کو مل جاتے اس کا اٹیچ واشروم میٹ فینیشنگ کی یہاں پہ ڈل ٹائلز ہیں جی ایف سی کے اگزاوس فین اور شاور کیون آپ کے پاس سیپریٹ ہے تو شاہد پہ آپ کے پاس اس گھر میں ایک سرونٹ روم ہے اٹیچ واشروم کے ساتھ اس کا وزید انشاءاللہ آپ کو آن گراؤنڈ کروایا جائے گا اس کے علاوہ یہ تھی آج ہی نئی ویڈیو آج کا سپر لگجیریس دس مرلہ کا کورنر کیٹیگری دیڈ سٹیٹ پہ تیار کیا گھر جس کا میں نے آپ کو کمپلیٹ وزید کروایا گھر کی جو آسکنگ پرائس ہے وہ ہے تین کروڑ پچھتر لاکھ روپے جو کے نگوشیبل ہے آپ لازمی اس ویڈیو کو انت تک دیکھیں اس گھر کی ڈیل بنانے کے لیے آپ مجھ سے کونٹیک کر سکتے ہیں آپ کو اس کا آن گران وزید بھی کروا دیا جائے گھر کے آنر کے ساتھ آپ کی میٹنگ بھی کروا دی جائے گی تو چلتے ہم اس ویڈیو کو انٹ کرتے ملتے نیکس گھر کی ویڈیو میں اپنی دعو میں یاد رکھیے گا شیمان اللہ حافظ